بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی برسل آئی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو جدہ کے متعلق ایک خبر آ رکھی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں میں جو ہاریا ہلا چاہ رہے ہیں اس ویرس کے سعودی ڈیبیا میں ان میں ریاض مکہ اور جدہ یہ تین شہر بھائی سرفرست ہیں یعنی کہ ان تین شہروں میں سب سے زائد کیس ریکارڈ ہو رہے ہیں جدہ میں بھائی کچھ ہو کچھ یوں رہا ہے کہ کچھ لیبر کی جو رہائش ہیں اور غیر ملکیوں کی جو رہائش ہیں ان کے اوپر بھی چیکنگ جاری ہے یعنی کہ سمپل حفاظ میں اگر ہم بوڑ رہے ہیں تو چھاپیں مارے جا رہی ہیں ان میں مسحسوں کی کمپنیز وغیرہ کی رہائشیں بھی آتی ہیں کیونکہ وہاں پر لیبر کافی زیادہ تضاد میں ہوتی ہے اگر کوئی بندے آپ کو پتہ ہی ازاد وغیرہ بندے بھی یہاں پر کام کرتے ہیں اگر کوئی ازاد وغیرہ بندے کام کرتے ہیں تو وہ تو اپنا روم لے کر دو تین بندے ایسے روم میں ایجسٹ ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ایسی نیوز دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس حساب سے بندے بھی اتنے ہی رہتے ہیں بارال اگر کوئی ایسا بندہ چاہے ازاد ہے چاہے کسی کمپنی میں ہے ایک کرونا کی خلاف ورزییں کر رہا ہے رہائش کے اوپر یعنی کہ فائس اتھرائی کا نظام نہیں ہے ایک روم میں اس میں چار بندے رہ سکتے ہیں اس میں آٹھ بندے گوسے ہوئے ہیں اوپر سے بھائی یہ جو باہر پانی پڑا ہوگا یہ ہے وہ ہے کوئی سینٹائزر وغیرہ کا سسٹم ہی نہیں ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر بھائی بلدیا نے آپ کی رہائش کے اوپر چاہ پا ڈال دیا تو آپ کی وہ رہائش جو ہے اس سے آپ کو نکال دیے جائے گا اور آپ کے اوپر بھی فائن کیے جائے گا اور اس کے علاوہ جس بندے کی وہ رہائش ہوئی اس کے اوپر بھی فائن کیے جائے گا جدہ میں ابھی تک سو سے زائد رہائشیں کھالی کروا دی گئی ہیں سو سے زائد ان میں مسصہ اور کمپنیز وغیرہ کی بھی آتے ہیں اور کچھ ازاد بندوں کی بھی جو لے کر ایسے رہتے ہیں شگے وغیرہ اچھا سو سے زائد خالی کروا دی گئی ہیں اور یہ بھائی بندوں کو تو نکال دیا گیا ہے وہاں سے ان کو کہیں بھی شفٹ کر دیا گیا ہوگا یا وہ کہیں بھی چلے گئے ہوں گے لیکن جو کمپنی یا مسصہ یا جس بندے کی رہائش ہے اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی یہاں پر کلیے کر دوں کہ ساتھ میں یہ نو سو چالیس نمبر بھی دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کسی میں دیکھتے ہیں کسی رہائش میں یا کوئی بھی بندہ اگر آپ کی رہائش میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ رہائش ایک روم ہے دس بندے ہیں اندر گن پڑا ہوئے ان لوگوں نے باہر بھی کچھڑا ڈالا ہوئے کوئی سفائی ستھائی کا نظام ہی نہیں ہے تو وہ نو سو چالیس کے اوپر کال کر سکتا ہے ٹھیک ہے کال کر گے گا بلدیہ کی ٹیم آجے گی آپ کی چکنگ جو میں کہہ رہا ساری جاری رہے گی آپ کو ساتھ میں پکڑا بھی جائے گا فائنگ بھی کیے جائے گا تو احتیاط کریں آپ کو پتہ ہی اس ویرس کے کیسز تھوڑا بڑھ چکے ہیں خاص کر جدہ ریاض مکہ وغیرہ میں اگر آپ ہیں تو احتیاط کریں خاص کر ماسک کا اور حائش کی سفائی ستھائی کا خیال لازم رکھیں